کسی نے میرے چونسری ماں ہی ماں میں زندھ مال دی مولا سے پوچھا کہ مولا ایک بچہ شکم مادر میں ہے ماں کی قدر کیا گئے ماں جب چلی جاتی ہیں پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ ماں کی دعا کا اثر جاتا ہے انسان جب بزنس میں ترقی کرتا ہے مال زیادہ آجاتا ہے شورت مل جاتی ہے عصت مل جاتی ہے تو پانچ منٹ کے لئے سوچتا ہے کہ یہ سارے کمالات میرے ہیں میں نے محنت کی تو پیسا ہوں تارون کو جب کہا کہ پیسا دو اللہ کی رام میں تو کہنے لگا موسیٰ محنت میں نے کی یہ سارے کمالات میرے تھے تو نے کیا کیا ہے کہ میں پیسا دو جھے دوں لیکن فرمایا جب ماں دنیا سے چلی جاتی ہے کہ احساس ہوتا ہے وہ برکت ماں کی دعا کی بدلتی ہے پھر میں ترقی کرے گے جو اثر تھا یہ ماں واحد کی دعا تھا اثر تھا کہ ارسان کو نظر نہیں آنا پوچھا جو سے امام سے مولاد نو مہینہ شکم مادر میں ایک بچہ ماں کو تکلیف دیتا ہے سونے میں تکلیف چلنے میں تکلیف سمجھو کہ اتنا بزن اٹھا کے نو مہینہ یہ ماں چلتی رہتی ہے اور جب بچہ قائدہ ہو نورمل پلیوری ہو یا چاہے آپریشن کے ساتھ ہو اس سے زیادہ تکلیف دیتا ہے لیکن سمجھ نہیں آتی اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہو تو احسان کے بدلے میں کرتے ہو قرض دارتے ایک لاکھ دیا تو آپ نے محبت کی بیمارتے ہسپٹل لے گئے آپ نے محبت کی بوکے سے کھانا کھلایا تو آپ نے محبت کی کہ سمجھ نہیں آتا اس بچے نے کچھ بھی نہیں کیا محبت تو تب ہو کہ آدمی کچھ کرے جب سے یہ آیا اس نے تکلیف پر تکلیف پر تکلیف دی پیدا ہوا پھر تکلیف دی اور یہ نہیں کہ پیدا ہونے کے بعد تکلیفیں ختم ہو جائیں پوری پوری رات اسی کے لیے جاگتی ہے اس کی گندگیوں کو اٹھاتی ہے اس کی نجاستوں کو اٹھاتی ہے پوری پوری رات اس کو سنبھالتی ہے کہ ہولا سمجھ نہیں آتا یہ اتنی محبت اس سے کرتی کیوں ہے بچے نے تو کچھ بھی ماں کو نہیں دیا یہ پھر بھی محبت کیے جا رہی ہے یہ محبت کا کوئی ریزن ہونا چاہیے امام نے فرمایا ایک ہی ریزن ہے نہ یہ بچے کا کمال ہے نہ یہ ماں کا کمال ہے یہ کمال اس محبت کا ہے جو رب نے اس کے دل کے اندر رکھی اگر وہ رحمان نہ ہوتا تو ماں کے دل میں محبت ہونا لکھتا جب نماز پڑھتے ہونا صفت آ جائے الرحمن الرحیم وہ خدا رحمان ہے کہیم ہے معذوب نے فرمایا کہ یہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے پانچ منٹ کے لیے سوچا کرو اس بچے کو چوسنا کس نے سکھایا اگر یہی نعمت خدا لے لیتا بچہ پیدا ہوا پر اسے چوسنا نہیں آتا کہ یہ بوک سے مر جاتا اس ماں کے سینے میں دودھ کس نے دیا کیوں دیا کیوں کہ وہ رحمان تھا کیوں کہ وہ رحیم تھا کہ جب دودھ دیا تو یہ دودھ نہ ٹھنڈا تھا نہ گرم تھا بچے کو تکلیف ہوتی ایسا بنا کے دیا بچے کے مناسب تھا کہ کبھی سوچا کہ اللہ نے اس بچے کو دانچ نہیں دیے تاکہ جب دودھ پیئے تو ماں کو تکلیف نہ ہو کہ قوی اعتراض نہ کرنا کہ پیدا ہوتے ہی خدا نے مجھے عقل مند کیوں نہیں بنایا بچہ پیدا ہو تو بے عقل ہوتا ہے صاحبِ عقل نہیں ہوتا یہ بھی اس کا رحم تھا کیونکہ اگر تجھے عقل دیتا تو نجاست میں مٹنا تو تجھے شرمیں دیکھی ہوتی وہ تجھے بے عقل کر دیتا ہے تاکہ کجھے تیری نجاست میں یاد نہ رہے کجھے تیری قلاست میں یاد نہ رہے تب ہی کسی جوان نے کہا کہ مولانا عجیب ہے یہ تاریخِ کربلا جب ہم پڑھے